السلام علیکم میں صفیزم اجسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر رہے ہوں اس کتاب میں میں جو آپ کو پڑھ کر سناوں اس ٹاپک کا نام ہے حضرت ابو محمد رو ایم رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف آپ واقفِ اسرار مشاہیخین میں سے ہوئے ہیں اور حضرت زنیت اور حضرت دعو تائی کے اطاعت گزاروں میں تھے اس کے علاوہ آپ کی بہت سے تسانیت بھی ہیں حالات آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیس سال سے میری یہ کیفیت ہے کہ جس قسم کے کھانے کا تصور کرتا ہوں فوراں مل جاتا ہے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ دوپہر میں مجھے شدد کی پیاس محسوس ہوئی تو میں نے ایک مکان سے پانی طلب کیا اور جب اندر سے ایک لڑکا پانی لے کر آیا تو میں نے پی لیا لیکن اس لڑکے نے کہا کہ یہ کس قسم کا صوفی ہے جو دن میں پانی پیتا ہے چنانچہ اس دن سے آج تک میں نے کبھی دن میں پانی نہیں پیا ارشادات کسی نے آپ سے پوچھا کہ کس حال میں ہو فرمایا کہ جس کا مجھب خواہشات اور حمت دینار ہو اس کا حال کیا پوچھتے ہو حال تو ان کا دریافت کرو جو عارف و متقی اور عبادت گزار ہو فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے بندے پر معرفت کو فرچ کیا جیسا کہ قرآن میں ہیں نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر عبادت کے لیے فرمایا کہ خدا نے اپنے ذات کے علاوہ ہر شہ کو دوسری شہ میں پوشیدہ کر دیا ہے پھر فرمایا کہ جن کو حضوری حاصل ہوتی ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں اول شاہد وعید جن پر ہر لمحہ حیبت تاری رہتی ہے دو شاہد وعدہ جو ہمیشہ عالم غیبوبیت میں رہتے ہیں سوم شاہد حق جو ہر وقت مسرور و مغن رہتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول و فیل عطا کرنا بھی داخل سعادت ہے کیونکہ اگر قول کو سلب کر کے صرف فیل کو باقی رکھے تو نیمت ہے اور اگر فیل سلب کر کے صرف قول باقی رکھے تو مصیبت ہے اور اگر قول و فیل دونوں کو سلب کر لے تو ہلاکت ہے پھر فرمایا کہ زماعت صوفیہ کے علاوہ ہر جماعت کو پلسرات سے گزرنا اس لئے دشوار نہیں کہ دوسری جماعتوں سے ظاہری شریعت کے مطابق اور جماعت صوفیہ سے باطن کے مطابق پاچ پرس ہوگی پھر کسی نے سوال کیا کہ آداب سفر کیا ہے فرمایا کہ کسی قسم کا خطرہ بھی مسافر کے لیے صدی راہ نہ ہو اور نہ کہیں آرام کی گرد سے قیام کریں کیونکہ جس جگہ بھی قلب نے آرام کر لیا بس وہیں اس کی منجل ہے پھر فرمایا کہ تصوف کی احساس یہ ہے کہ فقرہ سے تعلق رکھے عزق کے ساتھ ثابت قدم رہے اور بخشش و عطا پر مدر رز نہ ہو اور آمال پر ثابت قدمی کا نام تصوف ہے اور خدا کی محبت میں فنائیت کا نام توحید ہے فرمایا کہ قلبِ عارف ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ تزلیات کا انعقاس ہوتا ہے فرمایا کہ قرب کی دلیل یا ہے کہ خدا کی سوا ہر شئے سے وحشت پیدا ہوتی رہے پھر فرمایا کہ صوفی کا مخلوق سے کنارہ کش ہونا ہی افضل ہے پھر فرمایا کہ فقر اس کا نام ہے نفس کی مخالفت کرتا رہے رموزِ خداوندی کو عاشقہ نہ ہونے دے اور ترکِ شریعت کا نام صبر ہے اور خدا کے سامنے خود کو زلیل تصور کرنا توازو ہے فرمایا کہ حقیقی شہوت وہی ہے جو آمالِ صالحہ کے علاوہ کسی وقت بھی ظاہر نہ ہو فرمایا کہ اشارات میں دم مارنا حرام اور خطرات اور مکاشفات میں دم جدنی مباہ ہے فرمایا کہ ترکِ دنیا کا نام زہد ہے فرمایا کہ خائف اسی کو کہا جاتا ہے جب خدا کے سوا کسی سے خواب زدہ نہ ہو فرمایا کہ خندہ پشانی کے ساتھ احکامِ الٰہی کے استقبال کرنے کا نام رضا ہے اور اخلاسِ عملیہ ہے کہ دونوں جہاں میں اس کے صلح کی امید نہ رکھیں حضرت عبداللہ حفیف نے جب آپ سے نصیحت کرنے کی استدعہ کی تو فرمایا کہ خدا کے راہ میں جان قربان کر دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اقوالِ صوفیہ پر عمل نہ کرو عمر کے آخری حصہ میں آپ نے قضاء کا اغدہ اختیار کر کے اہلِ دنیا کا لباس اختیار کر لیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لئے سوپر بن جائیں حضرت جنایت کا قول ہے کہ ہم سب تو فارق مشغول ہیں اور حضرت رویم مشغول فارق